السلام علیکم ایسٹرالوجر علی زنجانی دارہ اینا کسمت سے جناب لائیو ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور ہم لوگ کا انشاءاللہ آج ساتھ رہے گا نو بجے سے لے کر دس بجے تک کچھ تھوڑا سا ٹیکنکل ایشو کی وجہ سے پروگرام کو ہمیں تھوڑا سا تاخیر سے شروع کرنا پڑا میرا خیال ہے پانچ منٹ لیٹ جو ہے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں کوئی بات نہیں جناب اور فیس بک کے اوپر ہمارا آج کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ بڑے عرصے کے بعد جا کر سٹارٹ ہوا ہے چونکہ دو ہفتے کا گیپ آیا تھا اور اس دو ہفتے کے گیپ کے بعد آج میں واپس آپ لوگ کے ساتھ پھر سے لائیو ہوں اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو ساتھ ہے وہ رہے گا آپ لوگ کے ساتھ تو جناب میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور بہت سارے آپ لوگ کے پیار بھرے پیغامات جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے ایک اچھے الفاظ میں آپ لوگ جس طرح مجھے یاد کرتے ہیں وہ بھی میرے پاس محصول ہوتے رہتے ہیں ایک تو میں ان تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا لیکن جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کر کیمرے کو وہ کھول کے فریم اس کا ٹھیک کریں نا ہینڈل کو اگر گھما کے کریں تو میرا خیال ہے اتنے عرصے تک تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو ویسی پتہ چل جانی چاہیے ٹیکنیکل چیزیں اس کی وجہ سے کہ آپ کی وجہ سے پروگرام میں تاخیر ہوتی ہے اگر آئندہ اس طرح ہوا تو آپ کو جرمانہ ہوا کرے گا تو جی جناب کالز کا بقاعدہ سلسلہ جو ہے اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے کہ آپ مجھے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اپنا نام ڈیٹ او برث سٹی او برث اور ٹائم او برث یہ چار چیزیں آپ کال پہ نوٹ کروا کے اور اپنا ایک مختصر سا سوال جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میکسیمم کالز جو ہیں ان کو شو میں شامل جو ہے وہ کیا جائے تو آج ہمارے شو کا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنڈ ہے بڑا اہم ٹاپک ہے اور ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح اپنے جان اور مال کی جو ہے حفاظت کی جائے کون سا ایسا عمل ہے یا کون سا ایسا وظیفہ ہے یا کون سی ایسی پڑھائی ہے جس کو کرنے سے ہمارے مال کی بھی اور ہماری جان کی بھی حفاظت ہو مال کے اندر تمام لوگ کو پتا ہے کہ دھن دولت پیسہ آ جاتا ہے اور جان کے اندر کیا آتا ہے کہ آپ کی اپنی جان کہ جان ہے تو جہان ہے آپ نے بالکل سنا ہوگا کہ اس کی حفاظت کیسی کی جائے کہ بہت سارے حسد کرنے والے لوگ تنگ کرنے والے لوگ بلا وجہ پریشان کرنے والے لوگ ہمیں زندگی میں ملتے رہتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے ان سے کیسے جان جو ہے وہ چھڑائی جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت سا کال ہے میں آپ لوگ کی خدمت میں حدیہ کرتا ہوں کہ جس راستے سے بلندی پر جانا آسان ہو اور واپس آنا مشکل ہو اس راستے سے پرہیز کرنا چاہیے بڑا واضح پیغام ہے اس کے اندر کہ کوشش کریں کہ اپنے لیے زندگی میں آسان راستے جو ہیں ان کو جنہیں مشکلات بلکل آتی ہیں مشکلات سے سیکھیں مشکلات سے فائدہ جو ہے وہ آپ کو مستقبل میں مل سکتا ہے کہ جو غلطیاں آپ ماضی میں کر لیتے ہیں ایک تو کوشش کیا کریں کہ اس کو مزید دھورانے کی ضرورت نہیں ہے اگر دھوراتے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے کہ آپ ان کو دھوراتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اپنی مال اور اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کہ ہر انسان پہ یہ بھی واجب بھی ہے کہ آپ اپنی جان اور مال دونوں کا صدقہ بھی نکالتے رہا کریں تو ہمیں کیا ایسے صدقات جو ہیں وہ دینے چاہیے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اگر مل کے کریں پورے گھر والے بھی مشترکہ اس کو کر سکتے ہیں آپ کے حصے کی کوئی نیت کر کے بھی آپ کے حصے کا صدقہ دے سکتا ہے آپ لوگوں کی نیت کر کے بھی کوئی آپ کی لیے کوئی پڑھائی جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے تو جناب یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا سلسلہ تذکرہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا کل بلکہ ایک بڑا اہم ہمارا ٹاپک تھا میں نے یوٹیوب پہ جب لائف تھا تو یہ بتایا کہ نگینہ کس طرح پہنا جاتا ہے تو بہت سارے بہن بھائی انہیں کہا کہ آپ اس کو اگر دوبارہ ریبیٹ کر دیں تو ہمیں یہ دیکھنے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کون سا نگینہ کون سی انگلی میں پہنا پہننا چاہیے تو اگر آپ نے کل کا پروگرام میرا دیکھا ہے تو اس میں تفصیلن تو یہ چیزیں یہ باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن اگر کل کا شو آپ نے مس کر دیا ہے اول تو اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں آج تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دوں اس کو تھوڑا سا بریف کر دوں تاکہ آپ لوگ جنہوں نے کل کا میرا پروگرام یوٹیوب کے پر چونکہ کچھ دیکھنے والے بہن بھائی جو ہیں وہ فیس بک کے الگ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو یوٹیوب پہ ریگولر دیکھتے ہیں تو میں ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پہ نہیں ہیں جن کو نہیں معلوم ان کو میں یہاں پہ آج بتاتا چلوں گا کہ آپ نے کون سا پتھر کون سی انگلی میں پہننا ہے اس کا صحیح جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر چار انگلیاں ہیں ایک تو انگوٹا ہے لیکن یہ جو چار انگلیاں ہیں ان چار انگلیوں کا نگینے کے لیے استعمال جو ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں آتی ہے جناب چلے ہم چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں سب سے چھوٹی انگلی جس کو ہم اطارت کی انگلی بھی کہتے ہیں اس کو ہم کریٹیوٹی کی انگلی بھی کہتے ہیں اس کو مرکری کی فنگر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ انگلی ہے جس کا تعلق اطارت کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق کمر کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق کیتو کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے زمورت اگر کوئی آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں زمورت لے کے پہننا ہے تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کی سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو پہننا ہے اور اگر کوئی آپ کو سفید موتی جو پل ہے وہ ریکمنٹ کرتا ہے آپ اس کو بھی اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں لے کر پہن سکتے ہیں اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اور نگینہ بڑا خوبصورت نگینہ جناب کیٹ آئی کہ کیٹس آئی جو ہے وہ آپ سب سے چھوٹی انگلی میں لے کر پہن سکتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دیں گی ان فنگرز میں آپ نے پہننا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو مرکری کی فنگر ہے یہ تو اٹلیس کلیر ہوگی ہوگی کہ آپ لوگوں نے اس انگلی میں کون کون سے نگینے جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری جو فنگر سب سے امپورٹنٹ اس میں آپ منگنی کی شادی کی انگوٹی پہنتے ہیں جناب اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ اس انگلی کا تعلق ہے شمس کے ساتھ اس انگلی کا تعلق ہے مریخ کے ساتھ اس انگلی کا تعلق ہے زہرہ کے ساتھ اور اس انگلی کا تعلق ہے مشتری کے ساتھ بھی اچھا زہرہ کا تعلق جو ہے اس کے برابر والی انگلی کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن اس انگلی کے ساتھ زہرہ کا کیا تعلق ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یاکوت آپ نے اس انگلی میں لے کر پہننا ہے اگر کوئی آپ کو ریکمنٹ کرے کہ آپ روبی یاکوت جو ہے وہ لے کر پہنے تو آپ نے اپنے اس ہاتھ میں ہاتھ کی اس انگلی میں اس کو لے کے پہنے سرخ مرجان اگر آپ کو کوئی ریکمینڈ کرتا ہے تو آپ نے اسی انگلی میں سرخ مرجان بھی پہننا ہے اور سفید پخراج سفید پخراج اگر آپ ذاتی استعمال کے لیے پہنتے ہیں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک وہ استعمال جو آپ اپنے پروفیشنل کاموں کے لیے کرتے ہیں اپنے کریئر کے لیے کرتے ہیں اپنے روزی روٹی کے لیے اگر آپ کوئی نگینہ لے کے پہنتے ہیں تو پھر آپ نے اس انگلی میں نہیں پہننا اگر آپ اپنی ذات کے حوالے سے پیدائشی طور پر آپ پہننا چاہتے ہیں تو اس ہاتھ میں سفید پخراج لے کر پہن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپل بھی لے کے پہن سکتے ہیں اچھا جی فیروزہ فیروزہ بھی اس انگلی میں پہنا جاتا ہے اور ذاتی استعمال کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے نکھار کے لیے اپنی چیزوں کو اپنے انداز گفتگو کو اپنے عدب و عداب کو اپنے رکھ رکھاؤ کو بہتر کرنے کے لیے آپ فیروزہ اگر پہننا چاہتے ہیں تو اس انگلی میں اس کو لے کے پہن سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں اس کے برابر والی انگلی یہ سب سے درمیان والی انگلی اس کا تعلق ہوتا ہے کیتو کے ساتھ راہو کے ساتھ زہرہ کے ساتھ اور سب سے اہم زہل کے ساتھ اس کو زہل کی انگلی بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر آپ کیٹس آئی پہن سکتے ہیں کیٹس آئی آپ سب سے چھوٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بھی پہن سکتے ہیں اس کے بعد ایک نگینہ ہے ہیزونٹ وہ بھی آپ اس میں پہن سکتے ہیں گاؤ میڈک جو ہے وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں پھر سفید پخراج کا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اس انگلی میں اگر آپ سفید پخراج پہنتے ہیں تو یہ آپ کے ذاتی حیثیت سے ہوتا ہے کہ وہ آپ اس انگلی میں اسے لے کر پہن سکتے ہیں اس انگلی میں اگر آپ نے پہننا ہے تو اپنے کریئر کے لیے کوئی نوکری کا مسئلہ ہے کوئی بزنس میٹنگ ہے کوئی بزنس ڈیل ہے کوئی کریئر کو امپروف کرنا چاہتے ہیں پریزنٹیشن کہیں دینے جا رہے ہیں تو پھر آپ سفید پخراج اور اوپن لے کر اس انگلی میں آپ پہن سکتے ہیں اس کے بعد نیلم نیلم جو ہے وہ آپ نے اس انگلی میں پہننا ہے اور نیلم جس کو ہم بلو سفائر بھی کہتے ہیں جس کا تعلق زہل کے ساتھ ہے وہ آپ نے اس انگلی میں لے کر پہننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لاجورد پہنا ہوا ہے لاجورد بھی آپ اسی انگلی میں لے کر پہن سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارے ہاتھ کی جو چوتھی فنگر ہے جس کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے اس کو ہم شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے گواہی دینی ہو کچھ کہنا ہو شہادت کی جو انگلی ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق ہے مشتری کے ساتھ تو آپ نے جراب اگر کوئی نگینہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہننا چاہ رہے ہیں اور پیلا پخراج آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے تو آپ نے پیلا پخراج اس انگلی میں لے کر پہننا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیروزہ وہ فیروزہ ان مقصد کے لیے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کریئر کا کام ہے کوئی بزنس میٹنگ ہے کوئی بزنس گولز ہیں آپ کے کوئی اچیومنٹس ہیں بزنس کے حوالے سے پریزنٹیشنز ہیں کوئی کسی سے کوئی ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس انگلی میں آپ نے اس کو لے کر پہننا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ تھوڑا سا بریف جو ہے وہ میں نے بتا دیا باقی ہماری ٹیلی فن لائن اس وقت اوپن ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے کس کی کال آئی ہے اور کون اپنے بارے میں کیا پوچھنے جا رہا ہے اچھا جی سب سے پہلے مس اے کی ہمیں کال آئی ہے بیس مارچ دو ہزار اچھا جی مس اے جو ہیں یہ بیس مارچ نائنٹین نائنٹی ون میں جو ہیں یہ پیدا ہوئی ہیں شام کے مغرب کے ٹائم پہ اور سانگلا ہل میں انہوں نے پوچھا ہے کہ پسند کی شادی جو ہے وہ کرنا چاہتی ہیں کیا وہ ٹھیک رہے گی تو مس اے بات یہ ہے کہ عالم الگیب تو اللہ کی ذات ہے آپ کا ذائچہ مجھے بتاتا ہے کہ پسند کی شادی اگر آپ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جب بھی کیجے گا نکاح کا ڈیٹ ٹائم ضرور پوچھ لیجے گا کچھ لوگ ہوں گے یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کی جو لیو لائف ہے یا لیو میریج ہے وہ ذرا تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ نے نکاح کا ڈیٹ اور ٹائم جو ہے وہ لازمی پوچھ کے تو پھر آپ نے شادی کرنی ہے باقی کرنا چاہیں کوئی پرابلم نہیں ہے چیزیں کافی حد تک بہتر اور ٹھیک ہے نہیں آچھا جی اس کے بعد ہمیں کال آئی ہے عرفان صاحب کی 29 مارچ 1987 میں یہ پیدا ہوئے ہیں لاہور میں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ کب تک ہوگی تو شادی کے حوالے سے عرفان صاحب ذائچہ تو یہ بتاتا ہے کہ شادی اب آپ کو کر لینی چاہیے شادی میں تو کوئی ڈیلے تاخیر مجھے نظر نہیں آرہا ڈیلے تاخیر شادی میں یہ نظر آرہی ہے کہ ایک تو آپ کے ذائچہ میں اطارت بڑی خراب پوزیشن پہ ہے جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے بہتر نہیں کریں گے تب تک چیزیں آپ کے کنٹرول میں یا اختیار میں نہیں آئیں گی فیملی سٹلمنٹ کے حوالے سے تو آپ اپنے ہاتھ میں ایک نگینہ ہے ضمورت کا وہ لے کر لازمی پہنے اس کا تعلق آپ کے ازدواجی معاملات کے ساتھ بھی ہے شادی کے ساتھ بھی ہے گھر کے سکھ کے ساتھ بھی ہے ذہنی سکون کے ساتھ بھی ہے رسپیکٹ کے ساتھ بھی ہے کامیابیاں بھی آپ کو دیگر معاملات میں بھی کامیابیاں اور بہتریاں جو ہیں وہ دے گا تو آپ ضمورت ضرور لے کر پہنے شادی میں کوئی ڈیلے نہیں ہے انشاءاللہ یہ سال کا اختتام اور اگلا سال آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اس حوالے سے کہ اٹلی صاحب کی شادی جو ہے وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اچھا جی ہما اور علی جواد صاحب نے ہمیں اپنی ڈیٹیل سینڈ کی ہیں دونوں نے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا شادی کرنا ٹھیک رہے گا کہ نہیں تو شادی کے حوالے سے ہما اور جواد کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے سب سے پہلے تو ہم ان کی کمپیٹیبلیٹی چیک کرتے ہیں اچھا جی کمپیٹیبلیٹی ہما کی تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ اچھا ہما اور جواد آپ دونوں کی کمپیٹیبلیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن ہما چونکہ اب مانگلک ہیں اور جواد جو ہیں وہ مانگلک نہیں ہیں تو اس وجہ سے شادی کے بعد آپ دونوں کے درمیان کچھ اختلافات رہ سکتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں تو جناب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی شادی کریں نکاح کا ڈیٹ ٹائم پوچھ لیں تاکہ اس چیز کو تھوڑا سا ٹھیک اور بہتر جو ہے وہ کیا جا سکے باقی جناب میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے کمپیٹیبلیٹی ٹھیک ہے شادی کرنا پرابلم نہیں ہے لیکن شادی کے بعد اس کو نبھانا اس میں کچھ تھوڑے سے اشیوز نظر آ رہے ہیں جس کو اگر شادی کے ٹائم پہ یا نکاح کے ٹائم پہ ٹھیک کر لیا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آچھا جی اس کے بعد سید مہیدین صاحب کی کال ہے ڈیٹو برٹ ہے جی ان کی سولہ آگس نائنٹین ایٹی ایٹ ٹائم آ برٹ ہے جی ان کا نہیں پتہ اور یہ انڈیا میں کرناٹکا میں پیدا ہوئے ہیں کرناٹکا میں یہ پیدا ہوئے ہیں اب کرناٹکا جو ہے اس کو ڈھونڈنا بھی ایک مسئلہ ہے آچھا چلیں جی مل گیا ہمیں انہوں نے پوچھا کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہ اس کے لیے کوئی حل بتا دیں تو کسی کام میں جناب آپ کا دل کیوں نہیں لگ رہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ذائچہ تو اوورال ماشاءاللہ بہت اچھا لیکن آپ کے مزاج میں مستقل مزاجی نہیں ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں یا جو چیز بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا دل واقعی نہیں لگتا کیونکہ آپ خود سے اس میں دل نہیں لگانا چاہتے آپ زندگی میں کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے بہت جلدی اکتا جاتے ہیں یا وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لئے کام بیکار ہے مجھے کچھ اور کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کام سے کوئی فائدہ یا بینیفٹ ملنے کا وقت آتا ہے تو آپ اپنی ترجیحات کو تبدیل کر کے کسی اور طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ایک تو نگینہ ہے حسینی فیروزہ وہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہنے تاکہ جتنے بھی آپ کے کام ہیں اس حوالے سے وہ ٹھیک رہیں پھر تھوڑا سا نظرِ بد کا بھی عمل دقل ہے اس کے لیے بھی اپنے ریگولر صدقات آپ دیتے رہا کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جناب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے محمد احمد صاحب نے ہمیں کال کی ہے ان کی ڈیٹو برت کیا ہے جناب ان کی ڈیٹو برت ہے جی پانچ جنوری نائنٹی نائنٹی ٹو ٹائم ان کا ہے تین بجے کا جڑا والا میں یہ پیدا ہوئے اچھا جی نے پوچھا ہے کہ حالات ٹھیک کب ہوں گے تو محمد احمد بات یہ ہے کہ زائچہ آپ کا اورال ٹھیک ہے لیکن چونکہ ساڑھ ستی کا شکار ہے اس وجہ سے حالات ابھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں ان کو ٹھیک ہوتے ہوتے کم سے کم بھی ڈیٹھ دو سال لگ جائے گا بہتر ہے کہ ابھی آپ ڈیٹھ سے دو سال تک کوشش کریں کہ جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں ان کو ایز ایٹس چلاتے رہیں خود سے کوئی نیا تجربہ کریں گے اس میں نقصان ہوگا چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہو چاہے وہ وقت کے حوالے سے ہو وقت کا زیادہ جو ہے وہ پیسے سے بڑا زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ اپنی ترجیحات کو ابھی محدود رکھیں اپنا پیپر وقت آپ کمپلیٹ کریں لیکن کوئی بھی کام اگر آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو اس کو آپ ایک کاغر سپینسر لے کے لکھ لیں اس کو پلان کر لیں لیکن عملی طور پہ ابھی اس کو شروع نہ کریں اس کے آغاز کے لیے بھی ٹائم ٹھیک نہیں ہے اچھا جی سنہ نے ہمیں کال کی ہے دیکھتے ہیں کہ سنہ کیا جانا چاہ رہی ہیں سنہ کی ڈیٹو برتھ ہے جی انتیس جلائی نائنٹین ایٹی تری ٹائم و برتھ ہے جی ایک بچ کر پنتالیس منٹ کا دوپہر کا اور کراچی میں یہ پیدا ہوئی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا نصیب جو ہے وہ کب کھلے گا اچھا سنہ بات یہ ہے کہ زائچہ آپ کا ورال ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے کہ نصیب کشائی کب ہوگی نصیب کب کھلے گا تو اس حوالے سے اگر میں چیزیں دیکھوں تو اللہ تعالیٰ جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اس چیز سے نوازتے رہتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک نگینہ ہے نیلم بلو سفائر وہ لازمی لے کر پہنے تاکہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوں کیونکہ آپ کے کام ہو جاتے ہیں لیکن ذرا تاخیر سے ہوتے ہیں رک رک کے ہوتے ہیں اور جس وقت ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب کیا فائدہ اس کام کا اب تو مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی تو بہرحال آپ کے کام اپنے مائن میں صرف ایک چیز بٹھا لیں کہ میرے کام ہونے ضرور ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا رک رک کے ہونے ہیں ڈیلے ہو کر ہونے ہیں تو اسی لیے آپ اپنے کاموں کو اللہ پہ چھوڑ دیا کریں باقی میری دعا ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا جبارو اس کو آپ روزانہ دو سو چھ دفعہ پڑھا کریں اول آکے گیارہ گیارہ دفعہ دروشریف کے ساتھ اپنے لئے بھی دعا کریں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اچھا جی محمد عثمان صاحب کی کال ہے ڈیٹو برث ہے ان کی گیارہ اپریل نائنٹین نائنٹی ون اور ٹائم او برث جو ہے وہ نہیں معلوم گجران والا میں جناب یہ پیدا ہوئے ہیں کیا جاننا چاہ رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ امی کے ساتھ عمرہ یا حج کب تک ہو جائے گا اچھا بھجن بات یہ ہے کہ امی کے ساتھ آپ عمرے پہ اور حج پہ جانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو نیک خواہش ہے اس کو جلد سے جلد پورا کریں جب بھی جائیے گا مجھے ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دو سے تین سال بڑے اہم ہیں بڑے امپورٹن ہیں آپ کے حج اور عمرے کے حوالے سے کہ آپ کی یہ جو خواہش ہے آنے والے دو تین سالوں میں پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اچھا جی عریج نے ہمیں کال کی ہے دیکھتے ہیں کہ عریج کیا جاننا چاہ رہی ہیں اور اچھا جی اور ان کا جو شہر ہے وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے دیکھتے ہیں کہ عریج کیا جاننا چاہ رہی ہیں کہ زائچے میں کون سا سٹار اچھی حالت میں ہے اور کون سا بری حالت میں تو بات یہ ہے کہ عریج کا اگر میں اوورال زائچہ دیکھوں تو ماشاءاللہ اوورال اس کا زائچہ ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کے زائچے میں ایک تو زہل سب سے اچھی پوزیشن پہ ہے کہ سب سے بیسٹ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ زہل کی ہے شرف کا ہے پھر اس کے بعد شمس اس کے زائچے میں تھوڑا سا خراب ہے کہ پیلے رنگ کی چیزیں ہو گئی اس طرح کی چیزیں پھر مریخ جو ہے وہ بھی اس کے زائچے میں اگر میں دیکھوں کچھ تھوڑا سا نہ کچھ جنگ جو حالت میں جلالی حالت میں موجود ہے کہ ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں باقی میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اوورال باقی ستاریں اس کے کافی اچھی پوزیشن پہ موجود ہیں صرف اور صرف مریخ اور شمس یہ دو ایسے سیارے ہیں کہ جو تھوڑا سے خراب حالت میں ہیں کہ سرخ اور پیلا رنگ گورلن کلر اس سے ذرا تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اچھا جی انم ماریا کی کال ہے اور انم ماریا کی کیا ڈیٹو برت ہے جی چار اگس نائنٹی نائنٹی تری ٹائم او برت ان کو نہیں معلوم اور کراچی میں یہ پیدا ہوئی ہیں اچھا یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ شادی کے بعد ہزمن کے ساتھ اچھی لائف گزارنے کا کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں اچھا شادی کے بعد ہزمن کے ساتھ اگر اچھی لائف آپ نے گزارنی ہے تو کوشش کریں کہ ہزمن کو اچھے اچھے کانے جو ہیں وہ بنا کے دیں اور کم گفتگو کریں فرمایشے کم کریں ہزمن آپ کا بلکل ٹھیک رہے گا آپ کے ساتھ اور ذائچہ اگر میں دیکھوں تو کچھ تھوڑے سے مزاج مختلف ہوں گے ہزمن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ودودو اس کو کسرت کے ساتھ پڑھتی رہا کریں شادی کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے اگر آپ تسبیح پڑھنا چاہتی ہیں تو روزانہ یا ودودو کی بیس تسبیح اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک اس کا سواب ہدیعہ کریں بی بی فاطمہ کو ان کے وسیلے سے اپنے لئے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ شادی کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں انڈسٹیننگ کے گھر کے سکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو مزاج نہیں ملتا ان چیزوں کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک اور بہتر رہیں گے باقی میری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اچھا جی اس کے بعد آسم مرتضی صاحب کی کال ہے ان کی ڈیٹو برت ہے جی کتیس اکتوبر نائنٹین سیونٹی فور ٹائم او برت ہے ان کا رات کے ساڑھے دس بجے راول پنڈی میں یہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ بزنس جو ہے وہ بلکل بند ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو آسم بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ بزنس کے حوالے سے سرخ مرجان لے کر اپنے ہاتھ میں پہنے سرخ حقیق لے کر پہنے اناری یاکوت ہے وہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہنے گاؤ میدک بھی جو ہے وہ بھی آپ لے کے پہن سکتے ہیں تو بات یہ ہے بھائی جن کہ بزنس مائنڈیڈ آپ بلکل بھی نہیں ہیں کوشش کریں کہ اگر آپ کو کہیں پہ ایک اچھی نوکری مل جائے تو اسی کو غنیمت جانے ہیں بزنس والے سٹاز آپ کے مجھے نظر نہیں آتے بلکہ بزنس اگر کریں گے تو اس میں ٹائم کا ضیاہ ہو سکتا ہے فانینشل لاؤس ہو سکتا ہے اور جو کہ ماضی میں ہوا ہے اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اگر کوئی بزنس بھی کر رہے ہیں تو اس میں اپنی ایک تنخواہ مقرر کریں اور ہر ماہ اس میں سے تنخواہ لیں بزنس جیسا بھی چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے یا بس گزارے لائک چل رہا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس میں سے ہر ماہ ایک اپنی فکس سیلری جو ہے وہ رکھیں پھر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے ادر وائز اگر آپ بزنس کریں گے تو اول اس میں نقصان ہوگا دوسرے نمبر پہ پروفٹ جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کھا جائیں گے تو یہ ایک چیز آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے باقی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اچھا جی سید عابد علی شان صاحب کی کال ہے سید عابد علی شان ان کا نام ہے ستائیس مئی نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ پیدا ہوئے ہیں ٹائم ان کا ہے بارہ بچ کر پنتالیس منٹ کا پارہ چنار میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے پیپر دیے ہوئے ہیں کامیاب ہو ہو جائیں گے تو جناب اگر تو آپ نے اچھے دیئے ہیں تو یقیناً کامیاب ہوں گے یہ تو ہر اس ٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ایکزائمز جو ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں لیکن ذائچہ آپ کا مجھے یہ بتاتا ہے کہ سی ایس ایس کے ایکزائم میں کچھ تھوڑی سی گڑبر ہو سکتی ہے آپ کے مارکس اس طرح سے نہیں آ سکتے جس طرح سے آپ نے سوچا ہے محنت آپ نے بہت کی ہے توجہ بہت زیادہ دی ہے لیکن آپ کے کام ہمیشہ پہلی اٹیمٹ میں نہیں ہوتے اگر تو آپ نے فرسٹ اٹیمٹ دی ہے تو پھر مجھے اس میں کو ففٹی ففٹی دوسری اٹیمٹ میں جا کے ہوتے ہیں کہ دوسری بار جب آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر جا کر ہوتے ہیں سی ایس ایس آپ بلکل کلیر کر سکتے ہیں اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن اکتوبر تک آپ کے ایڈوکیشنل سٹارز جو ہیں وہ آپ کی فیور میں نہیں جا رہے ہیں کہ کوئی بڑا دھچکا لگ سکتا ہے کہ انیکسپیکٹڈ سا ریزلٹ آ سکتا ہے میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ غلط ثابت ہوں سا فیصد تو اللہ کی ذات ہے آپ کا یہ جو سی ایس ایس ہے وہ کلیر کر جائے اور جب ہو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے بڑی خوشی ہوگی جان کے کہ آپ نے اس کو کلیر کیا ہے لیکن میں ایک چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کا ایک نام ہے یا رشیدو ٹھیک ہے اس کو آپ نے روزانہ اس کی دس تسبیعہ اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھیں اپنے لئے دعا کریں اور تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ اپنے اندر سے جو جذباتی پن ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا نکال لیں کہ جو وقت چل رہا ہو اس وقت اپنا مزاج اپنا دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا رکھا کریں اور کسی چیز کی کوئی پرابلم جو ہے وہ لائف میں نہیں آئے گی اچھا جی اس کے بعد ہمیں محمد عرشد صاحب کی کال ہے محمد عرشد صاحب کی ڈیٹو برث ہے جی ستائیس نومبر نائنٹین ایٹی ون اور ٹائم او برث ان کو نہیں معلوم پتو کی میں جناب یہ پیدا ہوئے لاہور سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پہ ہے پتو کی اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کب ہوگی میری جناب آپ کی سار ستی کے آخری ایام چل رہے ہیں تو سار ستی کے اندر اچھی چیز ہی ہوتی ہے کہ بندے کی شادی ضرور ہو جاتی ہے تو آپ کی شادی میرا خیال ہے اب ہو جانی چاہیے اور میرے لحاظ سے تو آپ کی میں بھی شاید پہلے کی شادی ہوئی ہے یا تو آپ میرے سے چھپا رہے ہیں یا بتا نہیں رہے یا دوسری شادی کرنا چاہا رہے ہیں تو کچھ ایک سے زیادہ شادیوں کے یوگ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کے ذائچے میں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شادی کبھی بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آج کل بیسٹ آس فیوریبل ہیں لیکن نومبر دسمبر سے لے کر اگلا سال مارس تک یہ مہینے آپ کے لئے کافی اہم ہے کہ اس کے اندر آپ کے شادی کے معاملات بہتر رہیں گے اس دوران کوشش کی جائے تو اچھا رشتہ بھی مل سکتا ہے لیکن جب بھی شادی کیجئے گا نکاح کا ڈیٹ ٹائم ضرور پوچھ لی جائے گا اچھا جی انہوں نے عمران علی صاحب کی کال ہے دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں یہ ان کی جو ڈیٹو برث ہے جناب وہ ہم نے سیگہ اراز میں رکھنی ہے وہ ہم نے نہیں بتا سکتے ٹائم ان کا چلیں ٹائم بھی نہیں بتاتے اور یہ پیدا ہوئے ہیں یہ بھی نہیں بتاتے عمران علی صاحب نے پوچھا ہے کہ موتی اور مرجان پہنا ہوا ہے اور کون سے سٹونز جو ہیں وہ میرے لئے ٹھیک رہیں گے اچھا جی موتی اور مرجان آپ نے جو لے کر اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا ہے چونکہ ساڑھ ستی کی وجہ سے آپ کا لیے موتی تو اس وقت بیسٹ ہے دوسرے نمبر پہ آپ موتی کو پرمننٹ بھی پہن سکتے ہیں ایک نگینہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے چل کے آپ نے ابھی تو نہیں ساڑھ ستی کا درہ دور ختم ہو جائے تقریباً دوہزار بیس میں آپ نیلم لے کر یا لاجورد لے کر اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں وہ آپ کے لئے کافی حد تک اچھا اور بہتر ثابت ہوگا کہ نیلم پہننے سے بہت سارے معاملات آپ کے مزید بہتر رہیں گے مرجان بلکل ٹھیک ہے موتی جو پہنا ہے وہ بھی بلکل پرفیکٹ آپ کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھ میں نیلم جو ہے وہ بھی لے کر پہن سکتے ہیں اچھا جی جناب محمد بشارت صاحب کی کال ہے محمد بشارت کیا جاننا چاہا رہے ہیں ڈیٹو برت ہے بشارت صاحب کی تیرہ نومبر نائنٹین ایٹی سیون ٹائم ہے جی ان کا نہیں معلوم اور اچھا یہ گجرات میں پیدا ہوئے ہیں گجرہ والا میں یہ کنفیوجن ہے یہ گجرات میں پیدا ہوئے ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ گل فرینڈ سے ناراضگی چل رہی ہے کب ناراضگی دور ہوگی اچھا جی تو بشارت صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے گل فرینڈ کے سٹارز اگر میں دیکھیں تو ناراضگی جو چل رہی ہے تو آپ شکر کریں کہ ناراضگی چل رہی ہے اس کو ٹھیک کریں گے تو آپ کے لیے آگے چل کے مزید پرابلمز ہی ہوں گی اس کو زیادہ بہتر کرنا جو ہے میرے لحاظ سے جو سٹارز مجھے بتا رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہوتے میں بھی شاید کوئی اور آپ کو مل جائے کسی اور کے ساتھ بھی مصروفیات میں دیکھ رہا ہوں آپ کی جو کہ اچھی پوزیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں چیزوں کو آسان کریں اس کو مشکل نہ بنائیں اگر آپ گل فرنڈ کو منانا چاہتے ہیں تو ایک نگینہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو ان معاملات کیلئے آپ کو سپورٹ کرے گا سرخ مرجان ریڈ کورل لے کر آپ اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں یا سرخ حقیق بھی لے کر آپ اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں اچھا جی زیاؤل حسن صاحب کی کال ہے آج بہت لمبی لسٹ جی کالز کی اور انشاءاللہ ہم ساروں کو آج جواب دیں گے زیاؤل حسن صاحب کی کال ہے ان کی ڈیٹو باتے جی سترہ سپتمبر انیس سو نوے ٹائم ان کو نہیں معلوم سانگلہ اہل میں یہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ شادی فیملی میں ہوگی یا آٹ او فیملی تو میرا بھائی آپ کی سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ شادی ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی تو کیوں نہیں ہوگی میں اسی مزاق کر رہا ہوں شادی بلکل ہو جائے گی اور شادی جناب اگر آپ فیملی میں کرتے ہیں یا آٹ او فیملی کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو بھی شریک احیات ہوں گی ان کے ساتھ آپ کے مزاج موڈ اور بہت سارے معاملات میں اختلافات ہوں گے تو آپ نے آٹ او فیملی شادی کریں یا فیملی میں کریں ایک تو نکاح پوچھ کی کیجئے گا تاکہ ان ساری چیزوں کو بہتر کیا جا سکے نکاح کے ٹائم پہ نمبر ٹو زیادہ تر چانسز ہیں کہ آپ کی شادی آٹ او فیملی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن وہ لوگ ہوں گے کہ جاننے والے جیسے لوگ ہوتے ہیں فیملی فرنڈز ہوتے ہیں دور پار کے رشتہ دار بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یا کوئی امی اببو چا چاہتا ہے آکے دوست کے ریفرنس سے بھی کوئی رشتہ آپ کا آ سکتا ہے آٹ او فیملی اگر آپ شادی کریں تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے فیملی میں شادی کریں گے تو بہت سارے مسئلے مسائل آپ کو جھلنے پڑیں گے آچھا جی شبانہ کی کال ہے شبانہ کی ڈیٹو برث ہے جی یکم جنوری ان کو نہیں معلوم اور لاہور میں جناب یہ پیدا ہوئی ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میری شادی کب تک ہوگی تو شبانہ زائچہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شادی جو ہے صاحب نے شادی مطلی تاخیر کیوں کر دی چونکہ شادی کے بہت سارے ماضی میں میں دیکھ رہا ہوں مواقع ملے ہیں اور اس کے باوجود شادی میں تاخیر ہونا آپ کی شادی جب تک آپ کوئی اپنا کو گائیں کا صدقہ نہیں نہ دیتی مجھے تو مشکل نظر آ رہا ہے کہ آپ کی شادی ہو کہ شادی میں اب جا کے کچھ پرابلمز رکافتیں نظر آ رہی ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ بجائے یہاں پہ کنسل کرنے کے آپ پروپر کو کنسلٹیشن لیں اور اس کے مطابق جو ہیں وہ اپنی ریمیڈیز کریں پھر آپ کے سٹارز کی کوئی سلوشن کچھ نکالا جائے تاکہ آپ کی شادی ہو ادروائز ابھی جو ستاروں کی پوزیشن ہے مجھے اس میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے کہ آپ کی شادی ہو لیکن پھر بھی ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ روز رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ تین دفعہ سورہ رحمان جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں اور اس کا سواب حدیعہ کریں بی بی فاطمہ کو ان کے وسیلے سے اپنے لیے اپنی شادی کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا ضرور کھولے گا اچھا جی رکسانہ کی کال ہے رکسانہ کی ڈیٹو برت کیا ہے جناب اکتیس اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون ٹائم ہے ان کا ڈیڑھ بجے کا اور دبئی میں یہ پیدا ہوئی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ اپنا گھر کب تک بنائیں گے ایسا ایک possible ہے یا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے جی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنا گھر جو ہے وہ دے اور ذائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ گھر انشاءاللہ تعالی اگلے چار سال بڑے اہم آپ کے لیے خاص طور پر دوہزار بیس اکیس اور بائیس تک کا جو ٹائم ہے وہ ایسا ٹائم ہوگا کہ جس کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنا گھر بنا لیں گے ایک نگینہ آپ کو میں ریکمنڈ کرتا ہوں اس حوالے سے ایک تو منگل کے روز اپنا صدقہ دیا کریں سرک چیزوں کا حضب توفیق کوئی بھی صدقہ آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ایک نگینہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوپل نہیں اوپل نہیں آپ نے پہننا چونکہ آپ کے ذائچے میں ایک تو وینس بھی خراب ہے اور شمس بھی خراب ہے مریخ بھی خراب ہے تین سیارے ایسے ہیں جو اس وقت حالتِ حبوت میں بیٹھے ہیں اور اگر تین سیارے حالتِ حبوت میں ہو تو ایسے بندہ کوئی بھی خواہش کرے تو وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو آپ کی سب سے بڑی ریمنڈی اب یہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جیسے گھر بنانا ہے آپ کی خواہش ہے نیک خواہش ہے اللہ کرے جلد پوری ہو لیکن ہمیشہ آپ کے وہ کام ہوتے رہے ہیں جن کو آپ نے اپنی خواہش نہیں بنایا تو آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں میں یہ دیکھ رہا ہوں بیس اکیس اور بائیس یہ تین سال اس طرح کے ہوں گے کہ جس کے اندر آپ کا گھر انشاءاللہ طلب بن جائے گا ایک تو سرخ چیزوں کا صدقہ دیں پیلی چیزوں کا صدقہ دیں اور چینی کا صدقہ لازمی دیں یہ تین صدقے آپ کے بنتے ہیں اور نگینہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ میں آپ زمرد لے کے پہنیں ایمرلڈ اس کا تعلق آپ کے خانہ مال سے ہے خواہشات کے ساتھ ہے اور یہ واحد ایک سیارہ ہے آپ کے ذائچے میں جو بہت اچھی پوزیشن پہ ہے اس کو تھوڑا سا مزید سٹرانگ کریں زمرد لے کر اپنے ہاتھ میں بہن ہیں تو آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں چاہے وہ گھر سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ پیسے سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ گھر کے سکھ کے حوالے سے ہیں اولاد کے حوالے سے ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا اور باقی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں محمد عمیر صاحب کی کال ہے دیکھتے ہیں کہ محمد عمیر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کی ڈیٹو برث ہے اکتیس جولائی نائنٹین نائنٹی فور ٹائم او برث ہے جین کا تین بجے کا شہر ہے چنیوٹ اچھا چنیوٹ میں یہ پیدا ہوئے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ فیروزہ اور یاکوت ٹھیک رہے گا کہ نہیں بلکل جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ فیروزہ اور یاکوت آپ کے لیے کیسا رہے گا فیروزہ آپ کے لیے بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے اس کو لے کر پہنے اور یاکوت اگر میں دیکھوں تو وہ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ پیلا پکراج اگر لے کے پہنے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا یاکوت اگر پہنے تو وہ نقصان دے نہیں ہے کم از کم آپ کے لیے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور آپ کو دے گا لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے پیلا پکراج لے کر آپ پہن سکتے ہیں اچھا جی نمرا کی کال ہے نمرا کی کال ہے کھان سے ہے ڈیٹو برت ہے ان کی چھبیس اکتوبر نائنٹی نائنٹی ون ٹائم ہے جی ان کا صبح کے پانچ بجے راول پنڈی میں یہ پیدا ہوئی ہیں اور انہوں نے کیا پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ شادی کب تک ہے باہر یا پاکستان میں اچھا جی ایک تو شادی اوپر سے باہر کرنی ہے کہ پاکستان میں کرنی ہے جناب آپ کا ذائچہ تو مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شادی میں ابھی تھوڑی سی تاخیر ہے سب سے پہلی بات یہ کہ شادی میں تھوڑا سا ڈیلے ہے اور تھوڑا سا ڈیلے کتنا ہے کم سے کم ڈیٹ سے دو سال اور زیادہ تر چانسز مجھے یہ لگ رہے ہیں کہ آپ کی شادی یہاں پہ ہو یا باہر ہو فیوچر آپ کا ایبراد ہی ہے کہ آپ نے باہر ہی جانا ہے زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ باہر کی شادی کے لگ رہے ہیں لیکن اگر ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں باہر کی شادی کے تو بیس فیصد نہیں بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہاں پہ اگر شادی ہوگی تو آپ نے باہر ہی جانا ہے کہ آپ اپنے آزبن کو لے کے باہر چلی جائیں گی چونکہ آپ کے ذائچے میں امیگریشن ٹریولنگ فورن ٹریولنگ اور نیشنالیٹی کسی ایسے ملکی جہاں پہ آپ پیدا نہیں ہوئیں وہاں کی نیشنالیٹی ملتی بھی نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آفٹر میریج آپ بلکل باہر چلی جائیں گی اچھا جی اس کے بعد شاہد محمود صاحب کی کال ہے دیٹو برث ہے جی ان کی کہاں چلی گی دیٹو برث ہے جی بائیس نومیمبر بائیس نومیمبر نائنٹین سکسٹی ایٹ ٹائم آف برث ہے جی ان کا فجر کا ٹائم ہے اور توبہ ٹیک سنگھ میں یہ حضور پیدا ہوئے ہیں اور ان کا نام شاہد محمود ہے نے پوچھا کہ گھر سیل کرنا چاہ رہا ہوں کب تک ہوگا شاہد بھئی بات یہ ہے کہ گھر اگر آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اکتوبر تک تھوڑا سا ویٹ کر لیں اکتوبر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر آپ کا بک جائے گا لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گھر بکنے کے بعد یہ پیسے آپ نے ویسٹ نہیں کرنے اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے خچہ ہے کہ پیسے کہیں غلط جگہ پہ نہ لگا دیجئے گا اگر لگ گئے تو ضائع ہو جائیں گے نقصان ہوگا نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے کہ پیسے کوئی آپ کو چیٹنگ کر کے فراڈ کر کے آپ سے لے بھی سکتا ہے اگر تو گھر بیچ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے متبادل کوئی اور گھر لے لیں یا جہاں پہ بھی آپ نے انویسٹ کرنے ہیں یا کہیں پہ استعمال کرنے ہیں تو کسی جائز جگہ پہ کریں اور اس کو ضائع ہونے سے بس آپ نے بچانا ہے باقی میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ماہ امپورٹن ہیں اس میں انشاءاللہ اللہ گھر سیل ہو جائے گا فرہین رزاک کی کال ہے فرہین رزاک ان کا نام ہے ایڈیٹو بردہ جی یکم جون نائنٹین ایٹی نائن ٹائم او بردہ جی نہیں معلوم اور راول پنڈی میں یہ پیدا ہوئی ہے اچھا جی راول پنڈی سے مجھے یاد آیا کہ میں راول پنڈی میں واپس آ چکا ہوں اور اگر کوئی بہن بھائی راول پنڈی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں پسنل اپائنمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسی نمبر پہ صبح گیارہ بجے کے بعد کال کر کے راول پنڈی آفیس کے لیے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں ملاقات کر سکتے ہیں یا گردو نوا سے مری سے اپٹباد سے پشاور سے گجرخان سے کہیں سے آپ کا تعلق ہے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں پنڈی یا اسلامباد میں ہیں تو پنڈی میں آفیس ہے میرا وہاں پہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں اچھا جی فرہین نے یہ پوچھا ہے کہ شادی کس یئر تک ہوگی فرہین زائچہ مجھے آپ کا یہ بتاتا ہے کہ شادی آپ کی آپ کو زیادہ دور نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو ٹائم آپ کا چل رہا ہے مہی سے آپ کا اچھا ٹائم شروع ہوا ہوئے شادی کے حوالے سے اور یہ رہے گا دسمبر دوزار انیس تک اور اسی دوران انشاءاللہ آپ کی شادی جو ہے وہ ہو جائے گی باقی بری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی خیر و آفیت سے سارے کام کرے اچھا جی محمد عمران صاحب کی کال ہے ڈیٹو برتھ ہے جی ان کی ستائیس نومبر نائنٹین سیونٹی ون ٹائم آو برتھ ہے جی مغرب کا ٹائم ہے ان کا اور کراچی میں یہ پیدا ہوئے ہیں پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جوب پکی کب ملے گی پکی جوب کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں تو عمران زائچہ مجھے آپ کا یہ بتاتا ہے کہ پکی جوب انشاءاللہ آپ کی جلد ہو جائے گی اس کے لیے ایک تو دو مٹھیاں چینی لے کر اپنا صدقہ روزانہ ضرور نکالا کریں جی یا حسیبو اس کو آپ نے ریگلر پڑھنا ہے بغیر کسی ناغے کے اور تین تصمیعیں اس کی روز کریں اول آخر اس کے چودہ چودہ دفعہ دلود پاک جو ہے وہ پڑھ کے تو پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے اچھا جی اس کے بعد زہدہ پروین کی کال ہے دیکھتے ہیں کہ زہدہ پروین کیا جاننا چاہ رہی ہیں ڈیٹو برتھ ان کی چھپیس جون نائنٹین نائنٹی سیون ٹائم او برتھ ہے جی ان کا صبح کے دس بجے کا اور شہر ہے جہلم انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ لب میریج کے لیے کوئی مان نہیں رہا کب تک پرابلم ٹھیک ہوگی تو لب میریج کے لیے کوئی بھی نہیں مان رہا لیکن وہ تو مان رہے ہیں جن کے ساتھ آپ نے لب میریج کرنی ہے اچھا زہدہ بات یہ ہے کہ آپ کے شادی کے سٹارز اور لب میریج کے سٹارز کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اگر تو کوئی نہیں مان رہا تو اس کو غنیمت جانے یہ موقع اچھا ہے جان چھڑانے کا تو اگر آپ ابھی اس چیز سے اپنی جان چھڑا سکتی ہیں تو چھڑا لیں آپ آگے چل کے ابھی فیلحال مجھے پتہ میری باتیں سن کے آپ کو ایک دم سے غصہ آیا ہوگا کہ میں پوچھ کچھ رہی ہوں اور زنجانی صاحب کچھ بتا رہے ہیں تو لب میریج آپ کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ لب میریج کریں گے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے بلکہ اچھی خاصی پرابلم دیکھنے میں آ رہی ہے تو ابھی اول تو یہ ہے کہ شادی آپ کی بھی ہوتی بھی نظری نہیں آ رہی شادی میں تاخیر ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمیں ہاجرہ مدنی ہاجرہ مدنی کی ڈیٹو برت ساتھ اگست انیس سو پچھانوے ٹائم او برت ہے جی دو بجے کا دبائی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مدرس کے ساتھ باہر جاب کے لیے جانا چاہ رہی ہوں ٹھیک رہے گا کہ نہیں اچھا جی مدر کے ساتھ یہ جاب کے لیے جانا چاہا نہیں ہے باہر تو ہاجرہ بلکل آپ جا سکتی ہیں ٹھیک رہے گا کوئی پرابلم نہیں ہے خیر سے آپ جائیں اور انشاءاللہ تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے حق میں ٹھیک اور بہتر رہیں گی لیکن ابھی تین ایک سال اس طرح کے ہیں کہ آپ کے لیے ذرا تھوڑے سے ٹف ہوں گے محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن یہ تین سال اگر گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں کوئی مزید پرابلم جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے اچھا جی موسین علی کی کال ہے موسین علی کی کال ہے جی ان کی ڈیٹو برد کیا ہے موسین علی کا انیس جولائی نائنٹین ایٹی فور ٹائم ہے جی ان کا نہیں معلوم گجران والا میں یہ پیدا ہوئے ہیں اچھا جی گجران والا میں انہوں نے پوچھا کہ تین جئر سے جاب نہیں ہے ساؤتھ کوریا جانا ٹھیک رہے گا کہ نہیں تو موسین بات یہ ہے کہ زائچہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ساؤتھ کوریا جانے میں تھوڑی سی دیر کر دی آپ کو کافی عرصہ پہلے چلے جانا چاہیے تھا بلکل جائیں جی خیر سے جائیں انشاءاللہ اللہ وہاں جا کے جلد آپ سیٹ ہو جائیں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ زرینہ کی کال ہے دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن یہ کیا جاننا چاہ رہی ہیں ان کی ڈیٹو بات ہے جی آٹھ اگست انیس سو پچتر میں یہ پیدا ہوئی ہیں ٹائم ان کو نہیں معلوم فیصلہ باد میں یہ پیدا ہوئی ہیں انہوں نے کیا پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ گھر کب تک بنے گا اس کے لئے کوئی سٹون جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیں زرینہ بات یہ ہے کہ زائچہ آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہے سٹون آپ اوپل لے کر اپنے ہاتھ میں پہن سکتی ہیں اور گھر بننے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے جو پانچ سال ہیں یہ بڑے اہم ہے ابھی آپ کی ایج ماشاءاللہ فورٹی ٹو ہے لیکن جب آپ فورٹی فائف کی ہوں گی تو میں میکسیمم ٹائم بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے تو پانچ سال بڑے اہم ہے اس میں کبھی بھی آپ کا گھر بن سکتا ہے لیکن اچھا دور اس کا جا کے سٹارٹ ہوگا جولائی دوہزار انیس کے بعد سے تو انشاءاللہ تب تک آپ کا گھر بننے کا آغاز ہو چکا ہوگا اچھا جی محمد شیب رومی صاحب کی کال ہے ڈیٹو برت ہے جی بائیس سپتمبر انیس سو ستانوے ٹائم ہے ان کا صبح دس بجے کا ملتان میں یہ پیدا ہوئے ان کا سوال یہ ہے کہ کار لینی تھی نانا ابو کی زمین نہیں سیل آؤٹ ہو رہی کب تک پوسیبل ہے تو جناب نانا ابو کی زمین آپ نے سیل کر کے کار لینی ہے تو آپ کی نانا ابو کی زمین ابھی فیلحال مجھے سیل ہوتی بھی نظر نہیں آرہی اور بلکہ کار آپ نے لے کے جو پیسے ہیں وہ بھی ضائع کر دینے تو کوشش کریں کہ جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے اتنا اچھا ہے اب آپ کے لئے نہیں کار لینے کا تو اٹلیس تین سے چار ماہ اب تھوڑا سا ویٹ کریں اچھا جی مس ایک ہی کال ہے پہلی دفعہ سن رہا ہوں دیکھتے ہیں جی برکل جناب جادہ بھٹی اچھا جی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بیٹی کی شادی کے لئے کوئی وظیفہ جو ہے وہ بتا دیں تو بہن سب سے زبدس وظیفہ جو میں بتاتا ہوں ایک تو سور رحمان عشاء کی نماز کے ساتھ تین دفعہ لازمی پڑھا کریں تو اس انشاءاللہ شادی کے حوالے سے معاملات کافی ٹھیک اور بہتر رہیں گے لیکن جو بھی ڈیٹیلز آپ نے مجھے بتائی ہیں اس کے مطابق اگر میں دیکھوں تو شادی کا فیزبل اور فیوریبل ٹائم اس کا آغاز پچھلے مہینے سے ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلا سال بھی شادی کے لیے کافی اہم اور امپورٹن ہے کہ ہو جائیں گی انشاءاللہ امرین علی کی کال ہے امرین علی کی کال ہے یکم اگست 1989 ٹائم ہے ان کا صبح کے دس بجے کا پارا چنار میں یہ پیدا ہوئی ہے سوال ان کا یہ ہے کہ بیمار رہتی ہوں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تو بیماری کے لیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ چھے دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مصور اس کی چھے دفعہ تسبیح پڑھ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس کے ساتھ پڑھیں ستر دفعہ سور فاتحہ اور اسی پانی کا استعمال روزانہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور ذائچہ بھی مجھے بتا رہا ہے کہ آنے والے دو سے تین ماہ آپ کی صحت کے حوالے سے اہم ہے کہ شفایابی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے کبھی پرابلم نہیں ہوگی صحت خراب ہوتی ہے چونکہ نظر بد کا بڑا عمل دخل ہے آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ کی صحت جو ہے وہ ہمیشہ خراب رہتی ہے اچھا جی تو اب ہمارے شو کا اختتام ہے اور جاتے جاتے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جان اور مال کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سی ایسی پڑھائی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے مال اور جان کی حفاظت ہو بلکہ یہ جو میں قرآن پاک کی ایک سورہ ہے وہ میں بتاؤں گا پڑھنے کے لیے تو اگر اس کو آپ پڑھیں اگر آپ سفر میں ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اور اس سفر میں آپ کو کوئی خطرات محسوس ہوتے ہیں جیسے بہری سفر ہے یا ہوائی سفر جو ہے اب تو خیر یہ تمام سفر کافی محفوظ ہو گئے لیکن پھر بھی سفر سفر ہوتا ہے کہ سفر کی ایک فیملی بناتے ہیں جس میں آپ کے بچے بچے بھی آپ کی جان ہیں آپ کی ماں ہیں باپ ہیں بہن بھائی ہیں یہ سب آپ کی زندگی ہیں اس کا حصہ ہے تو ان سب کو آپ کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے اور کوئی ناغہانی آفت کوئی ناغہانی پریشانی جو ہے وہ نہ آسکے تو قرآن پاک کی ایک سورہ سورہ الحج اس کو اگر آپ اپنی زندگی کی معمول کا حصہ بنا لیں اپنے گھر میں اس کی روز آپ تلاوت سنیں ترجمہ کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں سورہ الحج تو گھر کا محول کافی اچھا رہے گا بہتر رہے گھر میں بلا وجہ کی نوک جوک لڑائی جھگڑے تو تو میں جو ہے وہ نہیں رہے گی سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے اگر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو کامپرومائزنگ سیچوئیشن بنے گی اتنا فائدہ ہے اس کو پڑھنے کا اس کی بہت ساری برکات ہیں کہ فائدہ دیتی ہے آپ کے پیسے کو فضول خرچی آپ کے اندر سے ختم کر دیتی ہے تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی زندگی سے کسی بھی قسم کی جو فضول خرچی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو جناب یہ ہمارا آج کا شو تھا جاتے جاتے مولا علی علی اسلام کا کال ہمیشہ کی طرح جو میں بتاتا ہوں کہ وہ خاموشی جو تمہیں سلامتی عطا کرے اس کلام سے بہتر ہے جو تمہارے لیے ملامت کا باعث ہو تو کوشش کیا کرے اپنے الفاظ اپنے گفتگو اچھے استعمال کرے اگر کسی کی کو دل ازاری ہوئی ہے یا آپ جانے میں